السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گڑوں میں حش اور عباد رکھے اور سب کی پریشانیوں کو دور کرے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے آمین تو جیسے کہ یہاں پر امان میں آج دوسرا دن ہے عید کا اور پاکستان میں تو آج پہلا دن ہوگا تو یہاں پر میں صبح صبح اٹھی ہوں تو میں نے کہا چلے کوئی اچھا سا ناشتہ بنا لیتے تھے تو یہاں پر میں حلوہ بنا رہی ہوں حلوہ پوری بناوں گی میں تو میرے ہزبین کو انہوں نے فرمایش کیا کہ حلوہ پوری بنا ہو تو میں نے کہا چلے جلدی سے بنا دیتی ہیں ویسا یہ جلدی والا کام تو نہیں ہے لیکن میں نے بنا دی ہے اور میں جب پوریوں بناتی ہوں تو میں تقریبا جب اس کے دو گھونتی ہوں میں اددہ اس کا گھونتی ہوں تو میں دو گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دیتی ہوں تو اس کا گونت کے دو گھنٹے کے لیے آٹا میں فریج میں راکھ دیتی ہوں تیرے چھوٹے چھوٹے سے بنا کے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لیے تو بعد میں جب اس کی پوری فرائی کرتی ہوں بہت اچھی وہ پوری نہ فرائی ہوتی ہے بہت اچھی بنتی ہے بلکل بزار جیسی بزار سے بھی اچھی بنتی ہے بزار والی پوری میں تو پتہ آئل بہت زیادہ لیکن بہت اچھی بنتی ہے تو آج جیسے کہ لیٹ ہی میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے مطلب میدے کو بلکل ریسٹ بھی نہیں نہ دیا اس کو رکھائی نہیں میں نے رائی دونے کے لیے تو میں نے بس اس کو دس منٹ رکھا ہے اور پھر میں نے اس کی پوری بنانی سٹارٹ کر دی یہ بھی ہر اچھی بنی تھی لیکن اتنی اچھی نہیں تھی بنی جتنی میں پہلے بناتی ہوں بہت اچھی بنتی زیادہ دیرے کے لیے آپ آٹے کو ریسٹ دیں گے تو آپ کی روٹی یا پوری وہ زیادہ اچھی بنے گی اگر ہم اس کو اسی وقت بنا لیں گے تو وہ اتنی اچھی نہیں بنتی تو ہر اچھی بانگی تھی مزہ آیا تھا کھانے میں تو یہاں پر بس میں صبح کا ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں تو ایک سائٹ پر میں حلوہ بنا رہی ہوں پین میں اور دوسرا پین بھی میں نے رکھا ہوا ہے آئل ڈال کے دوسری سائٹ پر میں پورییں بنا رہی ہوں جلدی سے کام پھتم ہو جائے گا تو جیسے کہ آج عید کا دن ہے اور بڑی عید میں یہ ہی ہوتا ہے بس کام ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر ویسے بھی اومان میں آوٹ آف کنٹری پاکستان کی طور بات ہے ادھر تو عید کرنے کا مزہ آتا ہے مطلب اپنے سارے ہوتے ہیں کوئی آتا جاتا ہے ادھر تو بس یہ ہی ہے کھاؤ پیو یہاں باہر بس سیر وغیرہ کھا رہا ہو باہر بھی یہ ہی ہے کہ مالز وغیرہ میں جانا ہے بس ادھر ہی عید گزارنی ہوتی ہے مناتے تو ہیر پاکستان میں آئید چلے جی اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے اپنے گھڑوں میں تو یہاں پر میں نے ہلوے میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کیا ہے اس کا بہت اچھا سا کلر آ جائے گا تو ساتھ ساتھ میں پورییں بھی بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں آپ سے ایک بات پولوں گی کہ جو بھی میرے چینل پر نیو آتے ہیں پلیس وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو یہاں پر بس ہلوہ پوری ریڈی ہو چکی ہے ہلوہ تقریباً بان چک ہے تو اب ہم ناشتہ کریں گے اس کو میں پلیٹ میں سرو کرلوں گی موسیقی 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 تو قربانی تو ہم نکال کر لی تھی تو کل میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ ہم نے بکڑا لیا تھا بکڑا تو بہت کمزور ہے تو ہیر یہاں پر ایسے ملتے ہیں پاکستان میں اچھے اچھے ملتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں یہاں پر اسی طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور کمزور کمزور ہیر یہاں پر میں نے دوپہر کو پھر کلیجی بنائی کلیجی کل نہیں تھی بنائی تو میں نے کہا چلے ابھی بنا لیتی ہوں تو کلیجی بہت ہی مزے کی بنی تھی تو ابھی یہاں پر میں اپنے کپڑے پریس کر رہی ہوں ہم نے کہا چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر ہواتے ہیں ہیت کا دن نے گھر بیٹھ بیٹھ کے بھی بور ہو گئے ہیں تو بس یہاں پر میں ریڈی ہوئی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گے اور آج ہیر موسم بھی بہت اچھا ہے دوپ نکلی ہے صبح تھوڑی دیر کے لیے لیکن یہ ہے کہ پھر سے موسم بہت اچھا ہو گیا ایسے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے کل بھی موسم بہت اچھا تھا یہ ہے کہ عید اچھی گزر گئی ہے اتنی گرمی نہیں گرمی تو ہے ابھی بھی ہے ایسے بیٹھنے نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ باہر گومنے پھرنے والا موسم اچھا ہے موسیقی موسیقی